اگر بیوی خامد کے پیسوں سے بغیر اجازت کے لے لے جبکہ خامد بیوی پر خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسری عورتوں پر خرچ کرتا ہے یہ ان کا کہنا ہے تو کیا وہ پیسے بیوی کے لیے حلال ہوں گے یا حرام کیا وہ پیسے اپنے لیے یا اپنے بہن بھائی بغیرہ سب کے لیے استعمال کر سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نسلی علی رسولہ الكریم جہاں تک اس کی بات ہے کہ وہ ان کے شہر دوسری عورتوں پر خرچ کرتے ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہے اگر وہ ناجائز خرچ کرتے ہیں اگر مساکین اور فقراء عورتوں کو دیتے ہیں تو یہ خوبی کی بات ہے دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ میں ان کے مال سے لے سکتی ہوں یا نہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کا نان نفقہ آپ کی ضروریات کا انتظام یہ ان کے ذمہ ہے اور صورت سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں نان نفقہ وہ دے رہے ہیں رہائش بھی آپ کو دی ہوئی ہے لباس وغیرہ کی بھی آپ کو میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوگی اتنا ہوگا تو اس لیے ایسی آلت میں خامند کے پیسوں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے اور پھر اتنی مقدار میں لینا کہ اپنے بہن بہیوں کا بھی تعامل ہو سکے تو بلکل کوئی گنجائش نہیں ہے اتنی بات ہے کہ بعض اوقات شوہر بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں اور وہ ضروری جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے ہوتے اور بلکل خوشک بس کنٹرول کا نان نفاقہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں جبکہ مالی وسط ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو اتنا بخل بھی ٹھیک نہیں ہے جو معروف طریقہ ہے گھر میں رہن سین کا اور جس میں چھوٹ چھوٹی ضرورتیں بھی پیش آتی ہیں اور کچھ نہ کچھ پاکٹ خرچے کی عورت کو ضرورت پیش آتی ہے بعض ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ عورتیں وہ مردوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتی ہیں مناسب نہیں سمجھتی ہیں تو اس لیے کچھ نہ کچھ پیسے ان کے پاکٹ خرچے کے طور پر یا ایسی ضرورتیں جن کا وہ برملہ اظہار نہیں کر سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو دہنے چاہیے بعض شور اس میں بہت کوتائی کرتے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت ہند آئیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی انہوں نے کہا کہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے خرچ نہیں کرتے تو فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُدَ مِمْ مَالِهِ میں اس بات کی محتاج ہوتی ہوں کہ میں اس کے مال سے کچھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُزِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ کہ معروف خرچہ جتنا آپ کو ضرورت ہوتا ہے جو عام طور پر ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو جائے اتنا تم اس کے مال سے بغیر اجازت کے بھی لے سکتی ہو تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو کوئی جو بنیادی ضرورات ہیں وہ بھی پورا نہ کر رہا ہو تو بغیر اجازت کے لینے کی بھی اجازت ہے اور اس سے زائد جو آدمی کی خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے یا دوسرے گھروں میں جس طرح سے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس تمناوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر اجازت کے نہیں لینا چاہیے البتہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بنیادی ضرورات کے علاوہ بھی پاکٹ ہرچے کے طور پر یا ایسی ضرورتیں جن کا عورت اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھ دیں مردوں کے سامنے ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ان کو رقم الادیسی دے دیا کرے اور ان کو پورا اختیار دے دیا کرے کی